ذاتِ رسول حضرتِ ابوبکر صدیق کے ساتھ جب کوبہ سے نکلے راستے سے ہوتے ہوئے جب بندینہ شریف پہنچے تو یہ مورخین کو جب پڑھتے ہیں تو سمجھ آتی ہے کہ ہر انسار کس قدر خواہش مند تھا کس قدر دعائیں مانگتا تھا کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر میں رہیں اس کے مہمان رہیں اور وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع ملے ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے ہی کے مہمان بنیں اور انہی کے ساتھ رہیں اور انہی کے ساتھ شب و روز گزاریں تاکہ ان کو خدمت کا بھی موقع ملے اور دین کی تبلیغ کا مزید موقع بھی ان کو ملے قبیلوں کا بھی یہی حال تھا اور ہر فرد کا بھی یہی حال تھا فردن فردن بھی لوگ یہی چاہتے تھے اور بحثیت قبیلہ جات بھی ان کی یہی خواہش تھی آخر کار یہ اتنا بڑا عزاز اسی کے نصیب میں آتا ہے جس کو رب العزت عطا کر دیتا ہے حضرت ابو عیوب انساری وہ خوشنصیب شخصیت ہیں جن کا نام تاریخ کے صفات میں جلی حروف سے لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مہمان ہوئے کئی تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں جس گھر کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں واہ رہوں گا آخر جو بھی ہوا حضرت ابو عیوب انساری کا گھر ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت کے لیے رب العزت کی جانب سے منتخب ہوا یہ گھر مسجد نبوی اس وقت جہاں موجود ہے وہاں پہ تھا اور اب ایڈجیسنٹ ہے منسلک ہے مسجد نبوی کے ساتھ ہی اس کی دو منزلیں ہیں ایک منزل اوپر ایک منزل نیچے ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیچے والی منزل میں رہنا پسند کیا تاکہ آنے والے مہمانوں کو دوستوں کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے کسی سے سیڑھییں چڑھی جاتی ہیں کسی سے عمر کے لحاظ سے یا کسی علالت کے اعتبار سے سیڑھیاں نہیں چڑھی جاتی ہیں ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تو اس گھر میں تشریف فرما ہوئے اور یہاں آپ سات مہینوں تک تشریف فرما رہے ہیں یہاں تشریف لاتے ہی آپ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی مسجد نبوی کی تعمیر میں بھی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے نصب کیے ہوئے پتھر موجود تھے آپ خود ان مزدوروں کے ساتھ اسی طرح کام کرتے رہے جیسے مسجد قبا میں کیا جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی تو بالکل اس سے منسلک ازواجہ متحرات کے لیے حجرات کی تعمیر کا کام بھی شروع کیا گیا یہ بات کتنی دکھا میز بھی ہے اور کتنی عظمت بھی اس میں پوشیدہ ہے کہ آپ تو حجرت کرائے حضرت ابو بکر صدیق بھی حجرت کرائے لیکن اپنے خاندانوں کو وہاں چھوڑائے وہ ابھی تک وہیں تھے جب حجرات تکمیل کے مراحل کو پہنچے پھر ازواج حائے متحرات کو بلوایا گیا اور حضرت علی بھی راستے میں ہی انہوں نے اس حجرت کو جوائن کیا تھا پہلے دو حجرات کی تعمیر کی گئی اور بعد ازاں باقی کے حجرات تعمیر ہوتے رہے یہ ہے تاریخ حجرات کی اور مسجد نبوی موسیقی